ہالو این ویلکم ٹو ٹیلی ٹاکیز دوستو تیجسوی پرکاش بنی ناغن چھے کی لیڈ ایکٹریس بنی ایک تکپور کی ناغن تیجسوی کا سپنا ہوا پورا لیکن اس سپنے کو پورا کرنے کے لیے تیجسوی نے دی ہیں پانچ بڑی قربانیاں تیجسوی نے ناغن بننے کے بعد جو پانچ بڑے درد سہے ہیں اسی کا خلاصہ ہم اس رپورٹ میں کرنے جا رہے ہیں پر اگر نہیں کیا ہے آپ نے ابھی تک چانل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں دوستو پہلی اور سب سے بڑی قربانی تیجسوی پرکاش جب ناغن بنی تو ایکتہ نے کہہ دیا تھا کہ ناغن کو نت پہننی ہے پراثہ کو نت پہننی پڑے گی تیجسوی کی ناغ چھدی ہوئی نہیں تھی ان کی نوز میں پیرسنگ نہیں ہوئی تھی لیکن ناغن بننے کے لیے تیجسوی نے نوز پیرسنگ کروائی جب نوز پیرسنگ ہو رہی تھی تو تیجسوی بھی ہوش تک ہو گئی تھی لیکن تیجسوی نے ہمت نہیں ہاری اور انہوں نے پیرسنگ کرواتے ہی شوٹ شروع کر دیا دوسری سب سے بڑی قربانی تیجسوی پرکاش ناغن کا جو کاؤسٹیوم پہنتی ہیں وہ پورے کا پورا شیشے سے بنا ہوا ہے اس میں شیشے لگے ہوئے ہیں ایسے میں وہ کاؤسٹیوم ہے بھی تو ہے ہی ساتھی ساتھ ان شیشوں کی وجہ سے تیجسوی کے شریر پر کئی سارے مارکس بھی آ گئے ہیں تیجسوی کے باڈی پر ریشز بھی ہو گئے ہیں پر تیجسوی کو یہ ریشز بھی روک نہیں پاتے ہیں تیجسوی لگاتار پرفارم کرتی ہیں اور یہی ہے تیجسوی کی تیسری سب سے بڑی قربانی جہاں ہر شو کے لیے سبھی کے سبھی ایکٹرز بارہ گھنٹے تک ایکٹنگ کرتے ہیں تو وہیں تیجسوی ناغن کے لیے سولہ گھنٹوں تک لگاتار کام کرتی ہیں شورٹ دے سکیں اپنے اس سپنے کو جتنا ہو سکے اتنا خوبصورت بنا سکیں چوتھی سب سے بڑی قربانی آپ سبھی کو پتا ہے کہ تیجسوی پرکاش کو میٹھا کتنا زیادہ پسند ہے سپیشلی چوکلیٹس اور چوکلیٹ آئس کریم پر اب تیجسوی ناغن بن چکی ہیں اور اسی لیے ایکٹرز نے بول دیا ہے کہ کہیں بھی ذرا سا بھی ویٹ یا پیٹ نہیں بڑھنا یا آنا چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ تیجسوی کو تلا ہوا کھانا بلکل بند کر دیا گیا ہے اور نہ ہی تیجسوی چوکلیٹ یا میٹھا کھا سکتی ہیں پاچوی سب سے بڑی اور سب سے امپورٹنٹ قربانی بگ باس کے گھر کے اندر جب تیجسوی تھی تو وہ اکثر کہا کرتی تھی کرن سے کہ میرے سر پر بال بہت کم ہے اور میں اکثر ان کو لے کر چندت رہتی ہوں اور اسی لیے میں شوٹ پر بھی اپنے والوں میں زیادہ بلو درائر یا ہیٹنگ پروڈکس کا اسمال نہیں کرواتی پر جب تیجسوی ناغن بنی ہے تو وہ لگاتار شوٹ کرتی ہیں اور لگاتار ان کے ہیلسٹائلز بھی چینج ہوتے ہیں اور ایسے میں تیجسوی کے بالوں کے ساتھ روز نئے ایکسپریمنٹ ہو رہے ہیں پر تیجسوی پھر بھی رکتی نہیں ہے کام کرتی رہتی ہیں بینا تھکے بینا رکے کیا کہیں گے آپ تیجا کے لیے کمنٹس میں ضرور لکھ کر بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیطن آپ نہ بھولیں